موسیقی کلین حسار گرین حسار کا سپنا ساکار کرنے کے لیے نگر نگم نے ویبھین سنستھاؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی انوکھی پہل کی ہے سوچتہ ابھیان کے تحت شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نگر نگم حسار نے شہر کے سبھی بیس وارڈوں میں مہا سوچتہ ابھیان چلایا ہے ابھیان کے تحت سبھی وارڈوں میں ٹریکٹر ٹرالی اور جیسی بی مالکوں کے ساتھ انوی بھاگوں نے نگر نگم کا سہیوگ کیا ابھیان کے تحت سبھی وارڈوں میں ملوہ اور کچرہ اٹھانے کے لیے دو سے تین جیسی بی اور ٹریکٹر ٹرالی مہیا کروائی گئی ہے شہر میں کچرہ ادھر ادھر دوبارہ نہ ڈال کر نیردھاریت ستھانوں پر ہی ڈالیں اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا سوچتہ ابھیان کے بعد نگر نگم کرمچاری اور عدکاری احسنشت کریں گے کی دوبارہ سے لوگ کچرہ جہاں تہاں نہ ڈالیں یدی لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان پر اچھیت کاروائی کی جائے گی نگر نگم کے انصار دوہجار بیس میں ہونے والے سوچتہ سرویکشن میں بھی ہسار کو اس کا لاب ملے گا وہیں کلین ہسار گرین ہسار کا سپنا بھی سکار ہوگا سر کل نگر نگم کی طرف سے سوچتہ مہا بیان چلائے جا رہا ہے کہ اس طرح کا کاریکرب ہوگا سر کیا کیا انیشیٹیو رہیں گے دیکھیں جو کل نگر نگم کی طرف سے جو انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ ایک سوچتہ مہا بیان چلانے کے لیے اس کے اندر پورے شہر کے اندر نگر نگم نے کوشش کیا کہ ہمارے یہاں پر لگ بگ تیس جی سی بھی مسین اور سپتر اسی کے قریب ہم ٹیکٹر ٹرولی لگا کر کے پورے شہر کے اندر جتنا بھی ملوہ ہے یا جتنی بھی جو گندگی ہے ساری کی ساری گندگی کو ملوے کو ہم لوگ ایک دن کے اندر مہا بیان کے روپ میں چلا کر کے پورے شہر کے اندر صفائیہ بیان چلائیں گے اس کے اندر میں بتانا چاہوں گا کہ بہت سی انجیو ہیں بہت سے سنستھا کے لوگ ہیں اور اس کے اندر یہ جو سوستہ مہا بیان ہے ہم نے اس میں کوشش کیے کہ نگر نگم کا ایک بھی پیسہ کھرچ نہ ہو اس لیے یہ جو مہا بیان ہے اس کی سب سے خوبصورتی ہے کہ لوگوں کے سیوگ سے ہم اس سوستہ بیان کو پورا ایک پراروپ دے رہے ہیں کہ پورے کے پورے شہر کے اندر سے جتنا ملوہ ہے اور جتنی گندگی ہے اس کو ہم ایک دن میں پورے شہر سے ساف کیا جا سکے سر صفائی کے بعد دوبارہ سے وہ گندگی زیادہ نہ بڑھے اس کے لیے بھی لوگوں کو کس طرح سے جاگ رکھ کیا جائے گا یا کس طرح سے اس پر observation رکھی جائے گا اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے میری کچھ department سے اور کچھ جو پارشد ہیں یا کچھ NGO سے ان سے بھی میری لگاتار بیچ بیچ میں ہم لوگوں کی باتچیت ہو رہی ہے میں آپ کو دھانے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو south bypass ہے اگر آپ وہاں پر جاؤں گے تو وہاں پر بہت سارا آپ کو ملوا دکھائی دے گا تو وہ جو ملوا ہے وہ پی ڈی 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 ڈیپارٹمنٹ ہے میری آج بھی صوبیرے وہاں پر ایکسین ہے وشال جی میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ہم اپنی ٹیم لگا کر کے کل بھی ہم نے گئے ایک ٹیکٹر کو امپاؤنڈ کیا تھا تو اس طرح سے نگر نگم بھی ان کے اوپر سکتائی کر رہے ہیں اور میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی اپنے ایک ٹیم لگا کر کے اس طرح سے نگرانی کی جائے دوسرا جو ہمارے پارشد ہیں وہ سبھی لوگ پورا سیوگ کر رہے ہیں پورے سیوگ سے انہی کے سیوگ سے یہ جو سوستہ مہابیان اس کو کامیاب کیا جا رہا ہے میر صاحب خود اس میں مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور اس پورے کے پورے جو مہابیان ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کام کیا جتنے پارشد ہیں ان لوگوں کو یہ اپنے اپنے ایریا میں جتنا بھی سفائی عبیان چلے گا وہاں چلے گا اس کے بعد جہاں پر سفائی عبیان چلے گا ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ سبھی پارشد وہاں کے لوگوں کو جرور وہاں موجود رکھیں وہ مل کر کے سفائی عبیان چلائے وہاں کے لوگ اور یہ نہ ہو کہ اگر مان لیجی آج ہم نے سفائی عبیان چلا دیا اور پانس دن کے بعد اگر وہ اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو شاید کسی کو یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ نگر نگم اسہار نے کبھی سفائی عبیان چلایا یا نہیں چلایا تو ہم لوگوں نے ان کو بھی کہا کہ ایک اپنی نگرانی کمیٹی بنا کر کے کہ جو بھی ہم جگہ صاف کرا رہے ہیں وہاں پر دوبارہ سے لوگ کڑا نہ ڈالیں سر کب سے کب تک لے کر عبیان چلے گا صبح کی اگر بات کریں تو سر یہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ لوگ اپنے سوچھا سے ایک دان کے روپ میں لگا لیجیے ایک سیوہ کے روپ میں لگا چیز ہیں ہمارے کو نگر نگم کو جو جے سی بھی اور ٹریکٹر ٹرولی دے رہے ہیں تو ہم نے ان کو کرا کی صوبیرے آٹھ بجے سے لے کر کے اور شام کو چار پانچ بے تک ابھیان چلے گا پوری شہد پوری دن کے اندر تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارت پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں